آج بھارت دنیا کے سوپر نیسن دیزوں کی سوچی میں گینہ جاتا ہے کیونکہ آج بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گھا تک اور خطرناک ہتھیار موجود ہے جسے چین بھی خوف کھاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بھارت کے ان دس ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جن کے نام صحیح چین تھرراہ اڑتا ہے اور ویڈیو کے انٹ میں ایک بونس ہتھیار کے بارے میں بھی جانیں گے جو ہے تو چھوٹا مگر چین کے خلاف سب سے کارگر ہتھیار ہے تو آئیے جانتے ہیں پہلے ہم ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے پھر ہم یہ جانیں گے کہ وہ ہتھیار چین کے خلاف یدھ میں کیسے کام آئیں گے نمبر ون رفائل رفائل بھارت کا سب سے خاص ہتھیار ہے جسے چین سب سے زیادہ ڈرتا ہے کیونکہ رفائل کا توڑ چین کے کسی بھی جیٹ کے پاس نہیں ہے رفائل ایک چار دسملو پانچ جنریشن کا ٹوین انجن ملٹی رول فائٹر ائرکراپٹ ہے اس کی رینج 3700 کلومیٹر ہے رفائل بھارت سے اڑ کر چین کے بیزنگ تک جا کر حملہ کر سکتا ہے اس کی رفتار 2450 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے رفائل دسمل ائرکراپٹ پر 300 کلومیٹر دور سے ہی نیسانہ لگا سکتا ہے اور یہ پرماڑو حملہ کرنے میں بھی سکسم ہے یدھ کی اسطیتی میں رفائل چینی فائٹر زیٹ کو تباہ کرنے میں چینی گراؤنڈ ٹروپس کو ڈیسٹروے کرنے میں ملٹری ایسیٹس کو ڈیسٹروے کرنے میں چینی سہروں پر بھم گرانے میں اور چینی وارشپ کو تباہ کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو برمہوس میسائل چین برمہوس میسائل سے بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے کیونکہ برمہوس دنیا کی سب سے تیج کروز میسائل ہے اسے جمین سے سمرین سے وارشپ سے اور ائرکراپٹ سے بھی چلایا جا سکتا ہے برمہوس کی رینج ہوا میں ساڑھے تین سو کلومیٹر سموندر میں چھ سو کلومیٹر اور جمین سے ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ ساڑھے تین سو کیجی تک کا ہتھیار لے جا سکتی ہے برمہوس جیسی سمتا والی مصائل چین کے پاس بھی نہیں ہے یدھ کی استطیتی میں برمہوس چین کے فرنٹ لائن ٹروپس پر سٹیک حملہ کرنے میں مصائل دیفینس سسٹم کو نشت کرنے میں سموندر میں کھڑی چینی وارشپ کو تباہ کرنے میں استعمال کیا جا سکے گا نمبر تھری اگنی فائب اگنی فائب ایک لانگ رینج سرپیش ٹو ایر بلیسٹک میزائل ہے اس کے رینج پانچ ہزار سے سات ہزار کلومیٹر تک ہے اگنی فائب کے رینج میں پورا چائنہ، افریقہ اور ہیروپ آ جاتے ہیں اگنی فائب بھارت کی سب سے خطرناک لمبی دوری کی آئی سی بی ایم میسائل ہے جو اپنے ساتھ پندرہ سو کیجی تک کا ہتھیار لے جا سکتی ہے یہ ہتھیار کونونیشنل اور نوکلیئر دونوں ہو سکتے ہیں اگنی فائب ایم آئی آر بی تقنیق سے بھی لیس ہے اس کی مدد سے میسائل ایک جگہ نہ گر کر کئی جگہوں پر گرتی اور ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو دھوست کر دیتی ہے یدھے کے اسطیتی میں اگنی فائب چین کے بڑے سہروں کو دھوست کرنے میں اور چین پر پرماڑو حملہ کرنے میں کام آئے گی نمبر 4 سکھوئی 30 ایم کے آئی دوستو ایس یو 30 ایم کے آئی بھارت کا فرنٹ لائن فائٹر زیٹ ہے یہ بھارتی وائی سینہ کا ایک بہت ہی اہم اور سکتی سالی لڑا کوئی مان ہے سکھوئی ایس یو 30 ایک ٹو سیٹر ٹوین انجن ملٹی رول فائٹر ایرکرافٹ ہے اس ایرکرافٹ کی لمبائی 21.3 میٹر اونچائی 6.32 میٹر اور اس کا ونگ سپین 14.7 میٹر ہے یہ 38,800 کیجی تک کا وزن لے کر اڑان بھر سکتا ہے اس کی رینج 3000 کل میٹر تک ہے ایس یو ایم کے آئی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کروز میسائل بھی اپنے ساتھ لے کر اڑ سکتا ہے یودھ کی استدھی میں ایس یو 30 ایم کے آئی چینی فائٹر زیٹ کو ہوا مہی مار گرانے میں چینی گراؤنڈ ٹروپس پر حملہ کرنے میں چینی سہروں پر بم گرانے میں اور چینی وار شیپ کو تباہ کرنے میں استعمال کیا جائے گا نمبر 5 آئینیس وکرانت آئینیس وکرانت بھارت کا اب تک کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے یہ اپنے دزمنوں کے لیے ایک بری سپنے سے کم نہیں ہے آئینیس وکرانت 262 میٹر لمبا 62 میٹر چوڑا اور 69 میٹر اونچا ہے یہ 83,000 ٹن وزنی ہے آئینیس وکرانت ایک چلتا فرتا آرمی بیس ہے آئینیس وکرانت اپنے ساتھ 30 فائٹر زیٹ اور 6 ہلکاپٹر کیری کر سکتا ہے یدھ کی ستتی مائنس وکرانت چین کے نجدیک جاتر چین کی مین لینڈ پر حملہ کرنے میں اور چینی نیوی کو انڈیان اوشن میں آنے سے روکنے میں کام آئے گا نمبر 6 ایس 400 ایس 400 میسائل دیفنس سسٹم روس دوارہ نرمیت ایک بہت ہی ایڈوانس میسائل دیفنس سسٹم جو دشمن کی ائرکرافٹ اور میسائل کو ہوا میں ہی مار گراتا ہے یہ ایک بار میں 100 سے 300 ٹارگٹ کو ایک ساتھ ٹریک کر لیتا ہے اور 36 ٹارگٹ کو ایک ساتھ مار گراتا ہے ایس 400 کی رینج چارٹ سر کلومیٹر ہے اور یہ تیس کلومیٹر کی اونچائی تک جا کر ٹارگٹ کو دھوست کر دیتی ہے بھارت کے پاک اب تک ایس 400 کی دو ویریانٹ موجود ہیں یدھ کی ستیتی میں ایس 400 میسائل دیفنس سسٹم چینی ائرکرافٹ اور چینی میسائلوں کو بھارت میں آنے سے پہلے ہی ہوا میں مار گرائے گا نمبر سیون کے فور میسائل کے فور میسائل ایک نیوکلیئر کیپیبل انٹرمیڈیٹ رینج سمبرین لانچ بلیسٹک میسائل ہے اس کو بھارت کے دی آئی ڈیو نے وکسٹ کیا ہے یہ میسائل 12 میٹر لمبی 1.3 میٹر چوڑی اور 17 چند بھجنی ہے یہ اپنے ساتھ 2000 کیجی تک کا ہتھیار لے جا سکتی ہے اور اس کی میکسیمم رینج 3500 کلومیٹر تک اس میسائل میں کچھ ہی منٹوں میں پاکستان اور چین کے مکھ سہروں پر حملہ کرنے کی سمتہ ہے یدھ کی اسطیتی میں کیپور میسائل چین کے نزدیک جا کر حملہ کرنے میں سکسم ہوگی اور ایک بار فائر ہونے کے بعد چین کا کوئی بھی میسائل دیفرین سسٹم اسے روک نہیں پائے گا نمبر آٹھ آئینیس وکرمدیتیا آئینیس وکرمدیتیا بھارت کا دوسرا ایرکرافٹ کیریر ہے یہ اپنے ساتھ تیس سے بھی ادھک فائٹر ایرکرافٹ لے جا سکتا ہے آئینیس وکرمدیتیا چگوالیس 1500 ٹن بھجنی اور اس کے لمبائی 284 میٹر اور چوڑائی 60 میٹر ہے یدھ کی اسطیتی میں آئینیس وکرمدیتیا چینی نیوی کو انڈیا نویسن میں آنے سے روکنے اور ایر فورس کو سپورٹ دینے میں کام آئے گا نمبر نائن آئینیس اریہند آئینیس اریہند دیش کی پہلی پرمانوپنڈوب بھی ہے یہ جل تھل اور نب تین ہو جگہوں پر حملہ کرنے میں سکسم ہے جس کارانی سے نکلیر ٹرائیڈ بھی کہا جاتا ہے آئینیس اریہند 6000 ٹن بھجنی ہے اور یہ 7500 سلے کر 3500 کلومیٹر تک میسائلیں فائر کر سکتی ہیں یدھ کی اسطیتی میں آئینیس اریہند چین کے نجدیک جا کر حملہ کرنے میں کام آئے گا نمبر ٹین پناکا پناکا ایک ملٹی بیرل روکیٹ لانچر سیسٹم ہے جو 70 کلومیٹر دور تک دوسمن کا ٹکانوں کو نستہ نابود کر سکتا ہے یہ ماتر 44 سکنڈ میں ہی 72 روکیٹ داگ سکتا ہے یدھ میں اس کا استعمال فرنٹ لائن ٹروپس کو تہس نہس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا ایک بار جس ایریا کے لیے فائر ہوتا ہے اس ایریا کو دھوان دھوان کر دیتا ہے یدھ میں اب اس کا استعمال کیسے ہوگا اس کے طاقت سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اب اپنے بونس ہتھیار کی بات کریں تو وہ ہے MSDR رومیو ہلیکوپٹر یہ دنیا کا سب سے بہترین انٹی سمرین ہلیکوپٹر ہے جو سمرین کو ٹریک کر کے سٹ ڈاؤن کرتا ہے اس کے رفتار 270 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور رینج 830 کلومیٹر تک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہلیکوپٹر اتنا خاص کیوں ہیں اور اس میں ایسا کیا ہے جو چین کے خلاف یہ سب سے کارگر ہتھیار ثابت ہوگا تو اس کا جواب ہے اس کی سمرین ہنٹنگ کیبیلیٹی یہ پانی میں چھپی سمرین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے اور چینی نیوی کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کی سمرین چینی نیوی کے پاس دنیا کے سب سے ادھک سمرین ہے چین کے پاس 80 کے قریب سمرین ہے وہیں بھارت کے پاس 17 سمرین ہے وہیں بات کرے امریکہ کی تو امریکہ کے پاس 68 سمرین ہے اس لئے یدھ کی استیتی میں رومیو ہلیکوپٹر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں بتائیے ان میں سے آپ کو کون سا ہتھیار سب سے بیش لگا اور ایسا ہی ایمیزنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن جرور دبائیں ملتے اگلے ویڈیو میں جائے ملتے